وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کا ٹویٹ لکھا نواز اینڈ کمپنی جالی ویڈیوز لیکس اور گیم سے باہر آ کر الزامات کا جواب میرٹ پر دے یہ جرام مکمل فلوپ ہو چکے ہیں جیل نہیں جانا تو پیسے واپس کریں یہ مختصر حل ہے جس کو پیچیدہ بنا کر نکلنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری کا ٹویٹ لکھا نواز اینڈ کمپنی جالی ویڈیوز لیکس اور گیم سے باہر آ کر الزامات کا جواب میرٹ پر دے یہ جرام مکمل فلوپ ہو چکے ہیں جیل نہیں جانا تو پیسے واپس کریں یہ مختصر حل ہے جس کو پیچیدہ بنا کر نکلنا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ مشیر زراد سن منظور وسان کی ملکی سیاست میں نئی حل چل کی پیش گوئی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو کھچڑی پک رہی ہے نتیجے پر پہنچنے کے لیے تین سے چھ ماہ لگ سکتے ہیں آئندہ تین ماہ بڑے اہم ہیں نواز شریف واپس آ سکتے ہیں پانچ سال پورے ہو سکتے ہیں مگر چہرہ بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں بہت سے ایسے آئیڈیوز آئیں گی آئیڈیوز کے ساتھ ویڈیو بھی آئیں گی کیونکہ جس طرح طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگ تو پتہ نہیں کیا حال ہو اور آئیڈیوز آئیں گے اور جواب دیتے رہیں گے ریزلٹ نکلے یا نہ نکلے ریزلٹ کچھ نہیں نکلے گا یہ آئیڈیو آتے رہیں دسمبر میں نے کوئی خطرات کا سامنا ہوتا ہے کچھڑی پک رہی ہے لگ سکتا ہے تین ماہ چھے ماہ لیکن کچھڑی جو پکنا شروع ہو گئی ہے وہ کسی اینڈ پہ آئے گی حالات جو اب بھی خراب ہیں لیکن آگے چل کر کے خراب ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پیریڈ پانچ سال پورا ہو لیکن چہرہ تبدیل ہوگا اور اور بھی کوئی باہر سے بھی نیوٹرل آ سکتا ہے جو اس کا کام ہوگا الیکشن کرا کے پاور ہینڈ آور کر دیں مشیر زراد کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا زرائع کے مطابق اجلاس میں آڈیو لیک سمیت رانہ شمیم کے بیان حلفی پر بات چیت ہوگی جبکہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر بھی غور کیا جا رہا ہے کابینہ 38 عدیات کی زیارت سے زیادہ قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے گی اس پر بات کریں گے فہیم مقتر سے فہیم مقتر اجلاس کا مزید اجنڈا بتائی گا جی بالکل وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں جاری ہے اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ کابینہ میں آج آڈیو لیک سمیت جو سابق چیف جلگت بلکستان آنہ شمیم پر بیان حلفی ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی اجلاس میں مہنگائی سے متعلق زیادہ سمار کابینہ کے سامنے رکھے جائیں گے کل تیرہ نکات اجنڈا جائے ہو منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا کابینہ کو وزارتوں دوینز میں خالی سامنے بارے بریفنگ کی جائے گی آئی پی او پاکستان چیئرمن اور میمبر کاپی رائیڈ بورٹ کے میمبر کی تقریبی کی بھی آج منظوری ہوگی اس کے علاوہ وزارت آئی ٹی کی سمری پر میمبر الیکٹرونک سرٹیفیکیٹ ایک ریڈیئیشن کانسل کی تقریب کی جائے گی اٹھتیس حیثیت ویعات ہیں جن کی قیمتیں ہم مقرر کرنے کی بھی آج منظوری ایجنڈے میں شامل ہے اس کے علاوہ وزارت پاور ڈیوین کے سمری پر حیسکو کے سی ایو کو ہٹانے کی بھی منظوری آج متوقع ہے توانائی جو کیابنٹ کی کمیٹی ہے اس کے فیصلوں کی توسیق سمید جو لیجسلیٹف کیسز ہیں ان کے حوالے جو کمیٹی ہے ان کے فیصلوں کے بھی توسیق آج کی جنٹے میں شامل ہے اہم فیصلے کے جائیں گے اس اجلاس میں فائم اقتر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجیحی شعبوں کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے فیس ٹو پر فیسٹ اپ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے اجلاس میں جیمن سی پیک جیمن سرمایہ کاری بورڈ وفاقی بزراء مشیران اور معاملے خصوصی اور دیگر کی شرکت رہی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجیحی شعبوں کا جائزہ اجلاس ہوا جس میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے فیس ٹو پر پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی نائف صدر بیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تباہی سرکار نے مہنگائی کی سونامی کا باز آفتہ اعلان کر دیا پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہر ماہ چار سے پانچ روپے فی لیٹر لیوی بھی آئیت کی جائے گی آنے والے ماہ میں حکومت پیٹرول کی قیمت میں بہت بڑا اضافہ کرنے جا رہی ہے حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اب آئی ایم ایف چلائے گا آپ کو بتائیں کہ نائف صدر بیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تباہی سرکار نے مہنگائی کی سونامی کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے امریکہ میں پروپٹیز پر آصف زرداری کے خلاف نیب تحقیقات اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کی عبوری زمانت میں چودہ دسمبر تک توسی کر دی آصف علی زرداری کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کی گئی بغیر پیشی زمانت میں توسی نیب نے آصف علی زرداری کی درخواست زمانت پر جواب جمع کرا دیا احتساب عدالت نے چودہ دسمبر کو نیب اور فاروق ایشنائک سے دلائل طلب کر لیے امریکہ میں پروپٹیز پر آصف زرداری کے خلاف نیب تحقیقات اسلام آباد کی احتساب عدالت نے آصف زرداری کی عبوری زمانت میں چودہ دسمبر تک توسی کر دی آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور آگے بڑھیں گے آپ کو آگاہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں سموک سے متاثرہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگانے کے لیے درخواست پر سمات عدالت نے پورا ہفتہ لوگ ڈاؤن لگانے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت نے تین دن کے لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو بتائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں سموک سے متاثرہ علاقوں میں لوگ ڈاؤن لگانے کے لیے درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے پورا ہفتہ لوگ ڈاؤن لگانے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دی کہ پنجاب حکومت نے تین دن کے لوگ ڈاؤن کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے اسے حالات میں کافی بہتری آئی ہے جیسے شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ تین دن کافی ہیں پورا ہفتہ سکول بند نہیں کر سکتے اسی حوالے سے مزید بات کریں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت ملک میں آلودگی سے متعلق اجلاس وزیراعظم کا کہنا ہے آلودگی سے نمٹنے کے لیے پائیدار محلیاتی تحفظ کا منصوبہ وقت کی ضرورت ہے مطلقہ محکمے فوری ضروری اقدامات کریں بڑے شہروں کو آلودگی سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی وضا کریں صاف اور آلودگی سے پاک پاکستان ہماری اولین ترجی ہے موسمیاتی تبدیلی سے مطلق مسائل سے نمٹنے کے لیے تویل المدتی اقدامات کیے جانے چاہیے اور اب کچھ بات کریں گے گیس لوٹ شیڈنگ کی کراچی میں موسم سرما قیامت کے ساتھ ہی گیس بہران شدت اختیار کر کیا شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوٹ شیڈنگ چاری ہے سارفین کو شدید عذیت کا سامنا ہے ہوتلوں سے کھانا منگوانے پر جیب پر بھی بھاری بوجھ پڑھ رہا ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے اپنے نوائندے شراز احمد سے شراز احمد آگاہ کیجئے گا شہریوں کو کن مسائل کا سامنا ہے جی بالکل شہر قائد میں سردی کی لہر آتے ہی گیس کی آنکھ مچولی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس حوالے سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کئی کئی گھنٹے جو ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے جبکہ دن کے اوقات میں گیس پریشر لو ہونے کی وجہ سے گھروں تک گیس نہیں پہنچ پاری اور اس حوالے سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ انڈسٹریل ایریا میں بھی جو ہے گیس کی فرامی شدید متاثر ہے جس کی وجہ سے پیداواری عمل بھی متاثر ہو رہا ہے جبکہ سینجی سٹیشنز کو بھی تاتل کے ساتھ گیس کی فرامی کی جا رہی ہے لیکن ایسی جیسی حکام کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ گھریلو سارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو ہے انڈسٹریل ایریا اور سینجی سیکٹرز کو گیس کی فرامی بند کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے ریائشی علاقوں میں کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ گیس غائب ہو جاتی ہے اور جن علاقوں میں گیس پہنچ رہی ہے وہاں پریشر لو ہونے کی وجہ سے گھروں کے جو چولے ہیں وہ نہیں جل پا رہے ہیں گیزر نہیں لوگ استعمال کر پا رہے ہیں اور اس حوالے سے شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ موقع ہے کہ بار بار اس ایس جی سی کو شکایت کے باوجود ان کو گیس کی جو فرامی ہے وہ ضرورت کے مطابق نہیں کی جاری اور اسی حوالے سے کافی زیادہ پریشانیاں جو ہیں وہ شہریوں کو اس کا فیس کرنا پڑا ہے اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے کہ سردیوں میں گیس کی فرامی کو جو ہے یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکیں لندن کی ہانسلو ہائی سٹریٹ پر سالانہ ونٹر لائٹس کا مزائغہ کیا گیا کرسپس کی آمد سے پہلے روایتی لائٹ ووک میں ہانسلو کی تمام رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے مرد و قوادین نے بچوں سمیت شرکت کی رنگ رنگ ثقافتی انداز میں شرکہ نے ونٹر لائٹس کو جلا کر ہائی سٹریٹس روشن کر دی روشنیو سے مزین اس ونٹر ووک کا مزید احوال بتا رہے ہیں ویسٹ لندن کے علاقے ہانسلو کی ہائی سٹریٹ پر روایتی ونٹر لائٹس ووک کا اتمام کیا گیا جس میں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہانسلو کے ریائشوں نے بچوں سمیت شرکت کی اور ہاتھوں میں لائٹس تھام کر کرسپس کو خوشامدید کہا اس موقع پر پنجابی ڈھول اور بھنگڑے تھے شرکہ محسوس ہوئے جبکہ بچوں کی شمولیت نے اس ونٹر لائٹس ووک کو مزید خوبصورت بنا دیا شرکہ کا کہنا تھا کہ وہ گدشتہ برس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس تہوار کو نہ منا سکے تاہم اس بار ہانسلو کانسل نے اس کا احتمام کر کے کرسپس کی خوشیوں کو دوبالہ کر دیا ہے ایسا طرح ہے یہ جو چاہتا ہے ہم دوروں نے اس کے لئے عارشت کے لئے ہاتے اور ہوتا ہلا میں ترجمائے والی باسترین ہم شکریہ ہوتا تک ہاتھ ڈالنگاہ ہوتا ہے ہر حلوہ ہوتا ہے ہستے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے اس کا اینجہوہ ہوتا ہے فہتفال اینجام شبوبہ عمرمد ہے ہمیدے ہوتا ہترینلہ کیلومت اور مہمونت کے لئے ایک کلی پر راستر میں جائفت پر ملکrades ونٹر لائٹس واک میں ہونسلو کانسل کے میئر بشنو گورنگ اور کانسلر نسار ملک کانسلر آجمر گریوال نے شرکہ کے ساتھ پیدل چل کر ہونسلو کے رہائشوں کی حوصلہ اوضائی کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہونسلو کانسل میں 103 زبانیں بھولی جاتی ہیں دنیا کے تمام مذہب کے لوگ یہاں بستے ہیں تہام سب ایک کے ساتھ کرسمس کی آمد کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں یہ لائٹس آن ہوتی ہیں ایک تو فور اپکمینگ پسیمس ایت سیم ٹائم اس سال جو زیادہ سپیشل یہ ہے کہ کوویڈ کی وجہ سے پچھلے کوئی ہٹارہ مہینے دو سال تقریباً جو انا کام ڈیسٹرب رہا ہے تو اس لئے سب لوگ باہر آئے ہوئے ہیں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں بڑی ڈائیورس کمیونٹی ہے بڑے مکس لوگ ہیں اور اس میں ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی کمیونٹی کے اندر مل جل کے یہاں پہ انزلوں میں ہم لوگ رہتے ہیں سب سے بڑے بات تو یہ ہے کہ مل جل کر سب مناتے ہیں ایک دوسرے کے پتیج توہار یہ نہیں ہے کہ کرسیمس ہی منانا ہے سب دیوالی عید سب مل کے مناتے ہیں سو دی یونٹی جو اس ایریا کی ہے وہ دکھائی دیتی ہے ونٹر لائٹس وارک ہائی سٹریٹ ہانسلو سے شروع ہو کر کرول کارنر پر اختتام بزیر ہوئی وسیم کازمی نائنٹی ٹو نیوز لندن ایس لندن میں پاکستانی اکثریتی علاقہ الفرڈ سے ایم پی سیم ٹیری کمیونٹی فلاح کے لیے متحرک سیم ٹیری کی جانب سے لوکل کاروبار کو فروق دینے کے لیے ایوارڈز بھی دیے جا رہے ہیں سیم ٹیری کا کہنا تھا کہ کرونا کے بعد معاشی سلسلے کو واپس ٹریک پر لانے کے لیے لیبر کے ایم پی متحرک ہیں مزید تفصیلات سلیم صابری کی اس ریپورٹ میں ایس لندن کی معروف برطانوی پاکستانیوں کے علاقہ الفرڈ سے لیبر پارٹی کے ایم پی سیم ٹیری نے مقامی رہائشی کاروباری شخصیات کی معاشی خدمات کو سراتے ہوئے حوصلہ افضائی کے طور پر ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ ایشین کمیونٹی کے نوجوان اور ترقی کے خواہش رکھنے والے کاروباری شخصیات کو اصناد اور ایوارڈ دے کر معاشی ترقی میں پہچان دینے کا بیڑا اٹھا رہے ہیں انہوں نے اپنے آفیس ایلفرڈ میں کمیونٹی سے ملاقات کی اور سیم ٹیری نے مقامی کمپنی کے فراز احمد کو اچھی کارکردیگی پر ایوارڈ دیا ایم پی سیم ٹیری کی جانب سے مختلف کاروباروں کو ایوارڈ دینے کا سلسلہ جاری ہے شیڈو منسر کہتے ہیں کمیونٹی میں اچھا کام کرنے والوں کو میرے ویب سائٹ پر نامزد کیا جا سکتا ہے اس کا مقصد نئے کاروبار، اچھے کاروبار اور پرانے کاروباروں کو سپورٹ کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ دسمبر میں بڑا اشائیہ بھی ان لوگوں کے عزاز میں رکھا جائے گا ممبر آف پارلیمنٹ سپانسر ایوارڈ کا مقصد ڈائیورز کمیونٹی کو سرانہ ہے برمنگم کے مقامی ہال میں لاکڈاؤن کے خاتمے کے بعد پہلی بار پاکستانی بزنس کمیونٹی کی جانب سے کوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے اوبرسیز پاکستانیوں نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کی مقامی فنکاروں نے محفل سما میں سوفیانہ، عارفانہ قلام پیش کر کے سما باندھیا مزید احوال برمنگم سے عابد کازمی کی اس ریپورٹ میں طویل لاکڈاؤن اور کرونا ایس او پیس کی پابندیوں کے باعث کوئی اس طرح کی محفل نہ ہو سکی جس میں جمع ہو کر پاکستانی کمیونٹی آپس میں خوشی کے لمحات گزار سکتی ان حالات کے پیش نظر اوبرسیز پاکستانی بزنس کمیونٹی کے زاہد بھٹی، عبداللہ مشتاک، ناصر خان اور دیگر ساتھیوں نے مل کر کوالی نائٹ کا احتمام کیا جس میں برطانیہ بھر سے خواتین و حضرات کو مدو کیا گیا تھا تاکہ طویل لاکڈاؤن گزارنے کے بعد خوشی اور مسررت کے کچھ لمحات مل کر گزارے جا سکیں کوالی نائٹ کے پروگرام کا بقاعدہ آغاز طرفت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا معروف بریٹش پاکستانی نادخواں آمنہ سلطانی نے صوفیانہ کلام کے ذریعے شرکہ پر وجد تاری کر دیا نوجوان اُبرتے ہوئے قوال چاند علی نے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مولا علی کرمہ علیہ و جہل کریم کی شان میں قصیدہ پیش کیا صوفیانہ آرفانہ کلام سن کر حاضرین محفل جھومتے رہے اس موقع پر قوالی نائٹ کے منتظمین عبداللہ مشتاق ناصر خان زہب مغل رباب ملک علی محسن حاشمی اور شرکہ نے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے محفلو سے ہمارا پاکستانی کلچر نوجوانوں میں منتقل ہوتا ہے جبکہ مصروف زنگی کے چند لمحات انجوائے کرنے کا موقع بھی ملتا ہے یہ ضروری ہے کمیونٹی کے لیے کہ اس قسم کے پروگرام کروائے جائیں اور امید انشاءاللہ ہم لوگ یہ ہر تیسرے مہینے ایسا پروگرام کروا کے فیملیز کو باہر لائیں گے تاکہ وہ خوش رہیں اور اس ڈپریشن کے محول سے باہر آئیں بہت ہی خوبصورت شام کوالی کی ہم لوگوں نے آج ارگنائز کی تھی اپوا فیڈو نیڈو اور فیض شاہ نے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے کافی عرصے سے گھروں میں ایک قسم کے قید ہی ہوئے تھے تو وہ آئیں آکے انجوائے کریں اپنا نیٹ ورکنگ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں اور بہت ہلکی پھلکی محفل تھی بہت اچھا پرگرام تھا بہت مزا آیا اور اچھے اچھلی لکڈان کے بعد لوگ کافی عرصے کے بعد اکٹھی ہو رہے ہیں ایک خوشی کا ماحول ہے after lockdown جو community ہے all coming together and it's really nice very enjoyable event مشہلہ بہت اچھی ایونگ تھی ہم نے بہت انجوائے کی ہے چاندکوال کو اور فیمیلی ایتمسفیر ہے everyone is really enjoying it زاہد بھائی کا بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے اور really enjoyed کوویڈ نائنٹین کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی محفل ضروری تھی لوگوں کے لیے اور اس سے ہمارا کلچر بھی پرموٹ ہوتا ہے اور انٹیٹینمنٹ بھی اچھے انٹیٹینمنٹ بھی ملتی ہے بہت اچھا بہت شاندار پروگرام تھا ہم نے سب بہت انچائی کیا سب پاکستانی ہم یہاں پہ کٹھا ہونے کا موقع ملا آج کے یہ جو خوبصورت محفل کے نکات ہوا بہت مزا آیا دیکھیں سوویزم میں ویسے بھی سب ہی کو انٹرس ہوتا ہے حاصل پر کیونکہ یہ دل کو چھو جاتی ہے واقعی موستگی روح کی غزا ہے اور اس طرح کی بوستگی اس طرح کی ایونٹس ماشاءاللہ میں نے بہت انجوئی کیا اور سب ہی نے بہت انجوئی کیا کرونا کے بعد بڑا اچھا لگا یہاں برنگم میں کوالی ہو رہی ہے اور لوگ بڑے مفوض ہو رہے ہیں اس سے کیونکہ فیملی کی گاتو گادرنگ گیا ہے تو بڑی دیر کے بعد لوگوں کی گادرنگ ہوئی ہے کوالی جو ہے وہ برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کے جو بزرگ اور صوفیاء اکرام ہیں یہ ان کا ایک حسن تھا ہماری ثقافت پر جو آج بھی جو ہے وہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ رونک بخشتا ہے اور یقینا ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کے قوال جو ہیں وہ آج بھی ہماری اہم ترین ثقافت کے اس پہلو کو اجاگر کیے ہوئے ہیں بہت عرصے بعد ایسا کوئی وینڈو آئے جہاں پاپ میوزک کے بعد قوالی کو صوفیاء اکرام کو لوگ جان رہے ہیں تو میں قصد ایسے کلچر شو ہونے چاہیے جو ہمارے ورسے کو ہماری وراست کو فروغ بے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور اتنا ڈیفرنٹ ہے اور جو خوشی کی مجھے بات لگی ہے کہ یہاں پہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں اور وہ خوب انجوئی کر رہی ہیں ہم سبی یہی جو صوفی پیغام ہے اس کے ذریعے ہم جو آج کل کی نوجوان نسل ہے آج کل کے جو ایونٹس ہیں کوشش کریں کہ ہر ایونٹ میں لوگ قوالی سنیں قوالی سنیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ خالی یہ گانا ہی نہیں ہے دین اسلام کا ایک راہ ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا چلے امیزنگ ایونٹ ٹڈے ماشاء اللہ اور سوفی موسک اور پوری آلیا اللہ ہم اس کے ذریعے سے ہم اسلام محبت اور بائی چارے کا جو پیغام ہے نہ صرف یوک میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو پروموٹ کریں شرکا نے کہا کہ اس قسم کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے سوفیانہ کلام اور قوالے سن کر روح کو سکون ملتا ہے آبد کازمین نائنٹی ٹو نیوز برمنگم سکاٹلینڈ میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے راہنماؤں اور کارکنوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ کا حق ملنے پر خوشی کا اظہار کیا نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز چاہد میر سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جی اس وقت میرے ساتھ گلاسکو میں موجود ہیں رانہ آصف جو کہ سکولینڈ میں مسلمی نون کے مرتضی رہنماؤں ہیں اور اس کے علاوہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر انس رانہ بھی موجود ہیں ان سے اور ان کے ساتھیوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ کومن نے یہ جو دو دن پہلے اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور سکسٹی الیکشن جیتنے کے سکسٹی ریز کے بعد وہ اپنی نیشنل ٹی کو دعا کر سکتے ہیں اس حوالے سے اور ووڈ کا جو ملا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی رانہ صاحب آپ بتائیں کہ جو بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن بھی لڑ سکتا ہے ووڈ بھی دے سکتا ہے آپ کے کیا خیالات ہے اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی میرونی جناب شاہد میر صاحب آپ نے یہ بڑا اچھا مدہ تو بڑی مجھے خوشی ہے اس بات سے اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم لوگ شخصی شخص کو ہم نہیں پوچھتے ہمارے لیے ہمارے ملک کی جو کوئی بندہ بھی ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے ہماری قوم کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے ہمیں پر دلی خوشی ہوتی ہے چاہے وہ پی ٹی اے کی طرف سے ہو چاہے نون لیے کی طرف سے ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم گلاسکو کی یہ ساری کمیونٹی کٹی ہے چاہے وہ نون لیے کی چاہے پی ٹی اے کی اگر یہ انسینٹیو پی ٹی اے ہی نے لیا ہے کہ آج اس نے پاکستانیوں کو جو کے درے غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے پاکستان جا کے چاہے انہوں نے کچھ ٹائم یہاں پہ گزارا لیکن ان کا دل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں کہ جا کے پاکستان میں کسی حوالے سے اپنا کنٹریبیوٹ کرسکے عوام کو اپنا کوئی نہ کوئی حق دلاسکے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے دنیا کو دیکھا ہوتا ہے اور لیکن پہلے دکھ کی بات تھی کہ اگر کوئی پاکستانی الیکشن لڑتا تو اس کا فیچر تباہ کر دی جاتا ہے کیونکہ اس کی نیشنلٹی اس کی فاملی کے ساتھ جڑی ہوتی تھی اس کا سارا فیچر اس کا بیزنس اس کی ہاتھ چیز رسک پہ چلی جاتی اگر کوئی نیشنلٹی کو ختم کرتا بہت سارے دوستوں کی مسالیں ہمارے پاس ہیں کہ اگر انہیں الیکشن بعد میں لڑنے سے پہلے نیشنلٹی ان کی چلی گئی بعد میں الیکشن ہار گیا اور وہ عوام کے لیے بھی کچھ نہ کرسکے اور اپنی اپنی لائف کا فیچر بھی ان کے لیے کافی اس میں چینجز آگئی تو میں بڑی خوش آئند چیز ہے بڑا دلی خوشی ہوئی ہے اس چیز سے کہ کل کو اگر ہمارے پاکستانی یہاں کے رہنے والے اگر پاکستان جا کے خدمت کرنا چاہے سیاست میں حصہ لینا چاہے وہاں پہ الیکشن لڑنا چاہے تو ان کے پاس چوئیس ہوگی کہ وہ الیکشن لڑے اگر وہ جیت جاتے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خدمت کر سکتے ہیں اور اس پہ وہ متعمل کر سکتے ہیں ہاتھ چیز کو تو وہ اس کے بعد نیشنلٹی کو خیر آباد کہہ سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں وہ جیتے نہیں ہیں اور عوام نے ان کو ایکسیپ نہیں کیا تو وہ اپنی نیشنلٹی اس کو برقرار رکھتے ہیں واپس اپنے نورمل حلات میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تو اس کا کریڈٹ پی ٹی ای کو جاتا ہے تینکیو بہری بات جی اینس رام صاحب سینئر وائز پریزیڈنٹ ہے پی ٹی ای ویسٹ آف سکھولنڈ کے آپ کیا کہیں گے الیکشن جو اب اوبر سید پاسل نہیں لگ سکتا ہے اور ووٹ بھی ڈال سکتا ہے آپ کیا کہیں گے ان بلڈز کے حوالے سے بہت شکریہ میرے صاحب آپ کا اور جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ نون لیگ اور پی ٹی ای کے کچھ لوگیاں اور کمیونٹی گیدر ہوئی ہے آج نائٹی ٹو چینل بھی گواہ ہے آپ بھی گواہ ہیں کہ جو نون لیگ کے جتنے بھی سپورٹر ایزا اوبر سید پاکستانی وہ بھی اس بات کو سہرہ رہے ہیں دو کہ نون لیگ نے اس کے مخالف ووٹ ڈالا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے مران کھان کی اور پی ٹی ای کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جا کے وہاں الیکشن لڑیں گے اور اس میں کنٹیبیوٹ کریں گے ڈیفرنٹ طریقے سے کیونکہ ہم یہاں سے جب یہاں کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سینس ہے جو بھی یہاں سے الیکشن لڑنے جائے گا انشاءاللہ وہ اچھا بیٹر بیٹر کنٹیبیوٹ کرے گا شکریہ جی آپ نے سنا کہ نون لیگ اور پی ٹی ای کے جو اوورسیس پاکستانی سکالر میں رہتے ہیں ان دونوں رہنماؤں کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کے لیے یا الیکشن لڑنے کے لیے اہمیت دی گی ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یوریورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک گھنٹے کے اندر چار لاکھ ڈالرز کے اتیاد جمع ہو گئے ہیوسٹن میں کراچی کی حبیب یورسٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک گھنٹے میں چار لاکھ ڈالرز کے اتیاد جمع کر لیے گئے حبیب یورسٹی جدی تقادت ہم آہنگ میاری تعلیم کی فرامی کے باعث سمندر پار پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز بن گئی جس کے لیے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے دل کھول کر اتیاد دیئے اس موقع پر حبیب یورسٹی کے صدر واصف ریزوی نے حبیب یورسٹی کے بارے میں پریزنٹیشن دی اور پاکستان میں عالی تعلیم کی صورتحال پر روشن ڈالی ماروف پاکستانی امریکن بزنس ٹائیکون شوکت دھنانی کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وطن عزیز میں عالی تعلیم کے حصول کو سہل بنانے کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کی مالی معورت اہم کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان میں لوگ بہت ساری قوزز سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہائر ایڈوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پہلی قوز ہے یہاں پر اس طرح ساڑھے پانسو زیادہ لوگ موجود ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تین سو لوگ ہوں گے لیکن بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے ہیوستن سے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہائر ایڈوکیشن کو سپورٹ کریں یہاں سے ہیوستن سے کیونکہ اسی طرح ہم سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں پاکستان کی لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ ممتاز ماہر نفتیات ڈاکٹر آسیم کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانی عالی تعلیم کی سہلوتوں کے فروغ میں مالی معاملت کر کے ملکی قسمت بدل سکتے ہیں ممتاز مزانگار انور مقصود نے اپنے مزاز تقریب کے شرکہ کو ہنسنے پر مجبور کر دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دال اور گوش سے مہنگی تعلیم ہے کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل تھی جمع قلب کاغس پر کچھ تلکھا جاتا چینج کے علاوہ تقریبا سارے انہوں نے دیکھ چکا ہوا چینج یہ نہیں گیا تو چینج کھو پاکستان آگیا ای لیول او لیول اور ٹیوشن نے امیروں کو غریب کر دیا ای لیول اور او لیول اور ٹیوشن نے امیروں کو غریب کر دیا امیر گھرانے کے بچوں کے لیے سانس میں سے زیادہ ٹیوشنز ہو گئی ہیں ان کے مطابع وہ زندہ نہیں گئی دورانے تقریب شرکہ نے دل کھول کر اتھیا دیئے اور آئندہ بھی یونیورسٹی کی مالی معاملت کے لیے اپنے تعاون کا یقین دلایا خورم شہزاد نائنٹی ڈو نیوز ہیوسٹن آئی بی ایم سی یو اے ای کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی ہائیبرڈ گلوبل گولڈ کنونشن دبائی میں مرکت کی گئی کنونشن میں پچاس ممالک کے وفود نے شرکت کی گولڈ کنونشن کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدسر خوشنوت کی اس ریپورٹ میں آئی بی ایم سی یو اے ای کے زیر احتمام دبائی میں ہائیبرڈ گلوبل گولڈ کنونشن جاری ہے کنونشن کے پہلے مرحلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ گولڈ کی ٹریڈ کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور سونے کی غیر قانونی تجارت کے سدے باپ کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے امرات کی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر اٹلی نے اپنی گولڈ ہٹری کے حوالے سے شرکہ کو آگاہ کیا اس موقع پر آئی بی ایم سی اے کے سی ای او سجید کمار پیکے کا کہنا تھا کہ کنونشن کا مقصد یو اے ای کو سونے کی تجارت کے حوالے سے ایک قابل اعتماد گولڈ ہب بنانا ہے ای مارکٹ پلیس ٹریڈ فلو سیسیم is most important that is providing the opportunity to the all classes you know if we are saying that the traders or the exporters or importers or mining companies or refineries or jewelry owners all people are getting now the secured platforms that's the e-market trade flow system that is safe and secured and transparent and if we are ending this today's global gold convention this will give the more confidence level to the investors and public to come into this gold industry and taking all very well سجید کمار پیکے کا مزید کہنا تھا کہ convention بہت کامیاب رہا پچاس سے زائد ممالک نے امرات کی market پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے global gold convention chamber of commerce and industry اور international chamber of commerce کے اشتراک سے منقت کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود 92 نیوز دبائی متحدار بمراد اور اس کے ساتھ کی نیوز سٹوڈیو سے فیلم ہوتی اتنا عزید آخر رہنے کے لیے آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ موسیقی